اور ایک بار پھر سے میں حاضر ہوں بوکس آفیس ریویو کے ساتھ جہاں پر میں آپ کو ہر بار بولی ووڈ کی بڑی ساری چٹ پٹی خبریں بتاتی ہوں اس بار کے اپسوڈ میں ہم بات کریں گے زورہ دا سیکنڈ چپٹر فلم کی اور بات کریں گے اس کی پوری کی پوری تین سے اور ساتھ ہی آپ کو بتاؤں گے سفتے کونسی فلمیں ریلیز ہوئی ہیں تو چلے پروگرام کی شروعات کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں فلم زورہ دا سیکنڈ چپٹر کیے فلم چھے مارچ کو ریلیز ہوئی اور ریلیز کے بعد اس فلم کے ساتھی سٹاکارس فلم دیکھنے کے لئے پہنچی ساتھ ہی ساتھ یہاں پر پنجابی فلم انڈرسٹری کے کئی اور کلاکار پہنچے تھے جنتا ٹی وی کی باتچیت میں کیا کہاں ٹیم نے آئیے آپ کو سناتے ہیں ہتھ یار گناہ کار دے ہاتھ ویچ گناہ یو دے دے ہاتھ چھ مان اور اجے گناہ میں پڑے مان نڈ ترے ہاتھ چھ دے رہا ہمارے ساتھ اس وقت فلم ہے زورہ دا سیکنڈ چپٹر کے آکٹر موجود ہیں آدھگربال ان سے بات کرتے ہیں سواگت ہے آپ کا چلتے ہیں جی تینکیو سو مچ میں آپ سے اس فلم کے رول کے بارے میں جاننا چاہوں گے کیونکہ میں نے فلم کا جو ٹریلر دیکھا ہے وہ پورا ایکشن سے بھرپور لگ رہا ہے اس کے بارے میں نہیں ایکشن نہیں ہے ہمارے فلم میں اسے دراما بیس موی تو اس میں ایکشن ہے نہیں اتنا تو جتنا بھی ایکشن ہے اس کا کچھ مطلب ہے بینہ کوئی ایکشن نہیں ہے وہ کوئی مہاردھار نہیں ہے اسے پولیٹیکل ڈراما وی آر ڈسکسنگ لیکھ ورلڈ آک پرائیم پولیٹیکس یوریڈکشن اڈمیسٹیشن ان سب باتوں پر ہم سوال کھڑا کر رہے ہیں جی تو ہماری فلم میں ایک پولیٹیکل ڈراما ہے جیسا کہ میں ابھی بات کر رہی تھی فلم کی آکٹرز سے بھی جنہوں نے پولیٹیکل رول اس فلم میں کیا ہے وہ کہہ رہی تھی کہ پنجاب کی ہسٹری میں اس طرح کی فلم نہیں بنی ہے آپ کو کیا لگتا آپ اس فلم کے بارے میں کیا کہیں گے کیونکہ بولیوڈ میں ہم راجنیتی جیسے بڑی بڑی فلمیں پولیٹیکل بیس دیکھتے آئیں پنجاب کے لیے یہ ایک نیا آگاز ہے جی ہاں بلکل یہ پنجاب کے لیے ایک مطلب ہے یہ ساکنٹنٹ بیس سینیما ہے اور یہ پنجاب کے لیے ایک بہت نئی چیز ہے بہت نئی چیز ہے پنجاب کے لیے تو مطلب ہم لوگوں نے ایک لیک کو توڑا ہے تو ایک ایکسپریمنٹ کی ہے تو اور کہیں نہ کہیں بھی ہم لوگ سکسیسفل بھی ہوئے اس ایکسپریمنٹ میں بلکل 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 فلم کے گانوں کے بارے میں اپنے آڈینس کو کیا کہیں گے چھے تاریخ کوئی فلم ریلیز ہو رہی ہے پنجاب میں ریلیز ہوگی دلی میں ریلیز ہوگی کس طرح کی آڈینس آپ اسپیکٹ کر رہے ہیں نی آڈینس تو ہم لوگ نارمل آڈینس جی ہوتی ہے وہی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ اچھا ہمیں اچھا رسپانس مل رہا آڈینس کا اور ہمیں اچھا رسپانس دے رہی ہے اور ہم نے ایک ایک ایکسپریمنٹ کیا تھا تو ایک رسک تباہ بڑھا تو اس کو دیکھتے ہوئے کہ ہمیں اچھا رسپانس دے رہے ہیں ہرمیندر جی کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملایا اس فلم کے اندر کیا ساتھ درجم جی کے ساتھ پہلی فلم میں بھی درجم جی تھے ہماری ساتھ اور اس میں بھی ہیں اس میں بھی ہیں اور درجم جی تو وہ تو مطلب ہے is like father figure na godfather درجم جی کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ درجم جی ہمیں ہمیں بچوں کی ترے ٹریٹ کرتے ہیں ہمیں بہت وہ کر دیتے ہیں کی cool ڈوم کر دیتے ہیں کبھی ہمیں لگا نہیں ہے کہ ہم بہت بڑے ایکٹر کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو ایسے ہی لگتا ہے کہ ہم بسی فیملی ممبر کے ساتھ کام کر رہے ہیں اچھا سیڈ کے انوائرمنٹ کیسا ہوتا ہے انوائرمنٹ کیسا ہوتا ہے انوائرمنٹ کیسا ہوتا ہے سارے لوگ کیجوئل ہو جاتے ہیں اور کےerst الصہ سے ہماتیں ہمیں لگا ہی نہیں ہے گا کہ ہم اپنے بڑے بجورھے کے ساتھ ۔ بسیار رائے Pro س صPor آپ انہوں اللہ یہاں باما سے پہلے تر ملاج followed بہ horrقواد دوات ہے ارماری اور جگیہ گی پرانیتا سلچالا لاغ ریشت کوئی بھی سماج آپ کیونکہ جو تینکرز کو ہم نے پڑھا ہے انہوں نے انڈین پولیٹیکل سسٹم کے اوپر نہیں لکھا ہے انہوں نے یورپ یا ہمارے جو سٹیٹس ہیں امریکہ اس پولیٹیکل سسٹم کے اوپر لکھا ہے وہ ہی سماج یہاں بھی اگزیسٹ کرتا ہے تو ہم نے وہ ساری ریسرچ ہمارے پنجاب کے سوسائیٹی اور پنجاب کے سسٹم یا اس سماج میں ریفلیکٹ کر کے دکھانے کی کوشش کی ہے یہ ایک پولیٹیکل فلم ہے اس کے بارے میں کچھ بتائیں اس کے پہلے کیا آپ نے کس طرح اس طرح کے رول کیے اور پولیٹیکس کو لے کر ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ بڑی پولیٹیکس بڑی گندی چیز ہوتی ہے تو یہاں پر جب آپ نے یہ فلم کیا تو کیا جسا آپ نے پتایا ایک ریسرچ تو کیا لیکن اس رول میں ڈھلنے کے لیے کیا آپ نے کچھ پریکٹس کری کیا کیا اس طرح کی فلمیں دیکھی یا پولیٹیکل جو پنجاب کی پولیٹیکس ہے اس کو آپ نے احضر کیا نہیں دیکھیں میں ہر جگہ کی پولیٹیکس سے aware ہوں کیونکہ میں پڑتا بہت ہوں سو جب فلمیں بناتے ہیں تو صرف اپنے کردار کے بارے میں پہلے آپ کو جاننا ہوتا ہے کردار کے ساتھ ساتھ آپ سکریپٹ اور کہانی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں سو میں نے اپنے کردار کے اوپر کیونکہ فرس چپٹر میں پہلے ہی کام کر رکھا تھا سو سیکنڈ چپٹر تو کانٹینیوشن تھی اور موروور جیسے آپ نے بولا پولیٹیکس بہت گندی چیز ہوتی ہے میں یہ نہیں مانتا دیکھیں یہ راج نیتی ہے راج کرنے کی نیتی اب راج کرنے کی نیتی ہمارے جو پنجاب میں مہارا رنجیس سنگھ کے پاس بھی تھی جن کو ورل کا گریٹس لیڈر آج کی دیٹ میں بولا گیا ہے they've just conducted a survey in the UK جہاں چورچل سیکنڈ نمبر پہ آئے تو ان سے بھی اوپر مہارا رنجیس سنگھ آئے کیونکہ جیسے انہوں نے راج کیا یا جو ان کی نیتی تھی سب لوگوں کا بھلا سوچنا سب جات پاہ دھرموں کو ساتھ میں لے کے چلنا تو ہمارے ان فیکٹ ہندوستان میں آج تک بھی اگر آپ پولیٹیکل سسٹم کی بات کریں ووٹ جو ڈلتے ہیں وہ ڈلتے ہیں یا تو کاسٹ ازم پہ یا ریلیجن پہ یا جو ایک آپس شریکہ کبیلہ ہوتا ہے گاؤں میں اس کی اوپر بھی میرے چاچا نے ادھر ووٹ ڈالا ہے تو ہم لوگ ادھر ڈالیں گے سو سو آئی ڈونٹ ٹھنک سو that's called awareness اور that's the right political system or right approach towards democracy سو اگر ہم ان سب چیزوں کو سمجھتے ہیں تو as an artist as a human being وہ ہماری فرض ہے بھی ہم کچھ ایسا cinema بھی دیں جو سسائیٹی کو reflect کرے کیونکہ ان دی اینڈ اف دے cinema is reflection of society سو باقی میں نے کس طرح کے رول کی ہے میں نے ایک پولیس آفیسر کا بھی رول کی ہے اس سے پہلے میری جو فلم تھی میں نے ایک سپورٹسمن کا رول کی ہے جو آگبی آنے والی فلم ہے سو آئی فائند ایڈیفرن کائنڈ اف ورک پر آئی فائند سٹوریز ان ان میں ایک خوشبو ہونی چاہیے اگر وہ خوشبو اس کہانی میں ہے دن آئی گو ہیڈ آئی بیڈیٹ دیپ کو کتنا انٹرسٹ ہے پولیٹکس میں اور کیا کبھی سوچا ہے یا کیا کبھی ایسے آفر ملے ہیں کہ پولیٹکس جوائن کر لیں ہاں جی آفر ملے ہیں کیونکہ ابھی میں نے گرداسپور میں سنی بھائیہ کی ساری election ہینڈل کی تھی سو دیفنیلی پولیٹیکلی مجھے کافی لوگ جانتے ہیں سو ان لوگوں نے آفر بھی دیئے کہ آپ آئیے ایم ایل اے کی election آپ لڑیے مجھے آتا ہے پولیٹکس کرنے میں نہیں نہیں مزہ والی بات نہیں ہے دیکھیں یہ یہ کوئی مزہ یا اس طرح کی بات نہیں ہے بھی یہ بڑا آناند آئے آپ کو اس کرنے میں یا نہیں کرنے میں پہلے ای بلانگی سنیما that's my passion that's my that creativity is my my drug so but مجھے یہ لگتا ہے that as a human being as a citizen of this country میرا کہیں نہ کہیں فرس بانتا ہے that میں to give it back to the society وہ چاہے میں as an artist دوں چاہے کل آگے جا کے as a politician دوں یا کسی بھی way میں ایسی possibility ہے کہ آنے والے ٹائن پہ ہم کو دیف پولیٹکس میں دکھائی جیے نہیں not right now but if I want to bring a little bit of change into the society then I will probably in future yes why not اچھا اس فرم میں میں نے دیکھا ہے جو ٹویلر دیکھا ہے اس میں آپ ایکشن کرتے ہوئے بھی بہت بھارپور دکھائیتے ہیں کیسا ایکسپیرنس رہا ہوسکا ہے see ایکشن is like a sport and I'm a sportsman so ایکشن is very easy for me it just flows with my with my body language so that's not a difficult thing for me آپ کو کس طرح رول زیادہ کرنے پسند ہے کیونکہ آپ نے بتایا ہے کہ ایکشن کرنا تو آپ کی سول میں ہے آپ کو کس طرح کرنا زیادہ پسند ہے رومانٹک پسند جن میں کوئی ڈیپتھ ہو اس کریکٹر میں ڈیپتھ ہو کیونکہ مجھے ایسے لگتا ہے اگر وہ ڈیپتھ نہیں ہے تو شیلو چیز جو ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کے تک کمیونکیٹی نہیں ہو پاتی آپ کے دل تک نہیں پہنچ سکتی اگر آپ کے دل تک وہ چیز نہیں پہنچے گی تو آپ انجوئے نہیں کریں گے میرا کھانگ so میرے کھال میں کوئی بھی کریکٹر ہو پر اس میں وہ ایک ایسے ایکٹر ہیں یا ایسے انسان جن کو دیکھ کے ایکٹر ایکٹر بنتے ہیں so experience it's phenomenal and I love him I respect him so that's what it is audience کا response بہت ہی باکمال ہے پنجاب میں film دیکھنے جاؤ تو آپ کو film کے ڈیالوگ نہیں سننے دیتے ہیں اتنا شور مچ رہا ہے Australia نیوزلینڈ کینیڈا house full ہے ٹکٹس نہیں مل رہے ہیں ہمارے جو ہمارے رلیٹیز ہیں they go and they come back and then they again go and they come back that we're not getting the ticket ہمارے ریلیلر بہت ہی شاندار ہے ہاں جی trailer is again it's what the film is so I hope آپ لوگ دیکھیں اور اس کو سمجھیں کیونکی فیلم میں کافی لیئرز ہیں so I hope you guys understand those layers and enjoy the film thank you thank you so much thank you so much پیید ہمارے صاحب دیپ سدھو جو کہ ہم اسے باتشیت کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ کس طرح سے آڈینس کا جو ان کو رسپونس ہے وہ مل رہا ہے ہر جگہ ہاؤس فل ہے کینیڈا آشوالی ہر جگہ انہوں نے بات کی ہمارے طرف سے بھی ہم ان کو شب کام نائے دے رہے ہیں یہ مہا بھارت بھی ہے دارم بیدی چاپ سے بھی کھیڑ آپ کام ہے خودے پاسے بھی بٹھے مانتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت جب جی کھا رہا ہے جن کی فلم آرہی ہے زورہ دس سیکنڈ چپٹر فلم کے بارے ہمیں کچھ بتائیں جب جی see this film is about it's actually دس سیکنڈ چپٹر